بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہ جمیل ناروے کے کیپٹل اوسلو سے دوستو آج کے اس وی لاغ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا وی لاغ بڑا امپورٹنٹ ہے آج ہم بات کریں گے جرمنی میں روزگار کے مواقع جی ہاں اس سال کی جو پہلی سشمائی ہے اس میں جرمن اتھارٹیز نے آلرڈی اسی ہزار سے زیادہ روزگار کے ویزے جاری کر دی ہیں جبکہ پچھلے سال کے اگر ان کے سرکاری اداد و شمار دیکھا جائے تو وہاں پر ایک لاکھ ستاون ہزار سے زیادہ انہوں نے ویزے جاری کیے تھے جس میں مور دین ففٹی پرسنٹ روزگار کے ویزے تھے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جرمن آج کل افرادی قوت کی کمی کا ایک بھرپور شکار ہے تو جس کو دور کرنے کے لیے کہ وہاں کی جو آلرڈیز ہیں انہوں نے روزگار اور دوسرے ویزے کا اجرا کیا ہے تو آج ہم تفصیلاً اس وی لاغ میں ڈسکس کریں گے کون سے شعبے ہیں کون سی ویب سائٹ ہیں سرکاری جو ویب سائٹ ہیں جہاں پہ جا کے آپ یہ انفرمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں اس حالت میں آپ آن لان کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں کون سے ڈپلوماز یا کون سی آپ کو پیپر ورک اس کے لیے ریکوائر ہے اس جاب کے حصول کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں جی آج کا اپنا تفصیلاً وی لاغ جی اچھا جی بات کرتے ہیں جی جرمن پبلک براڈکاسٹ کی جرمن پبلک براڈکاسٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جی اس کی ایک رپورٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اے آر ڈی رپورٹ اس کے مطابق جرمن اتھارٹیز نے اس طفح نائنٹی تھاؤزنڈ سے زیادہ روزگار کی اپلیکیشن جی مانگی ہیں جی تاکہ اس کی جو افرادی قوت کی کمی ہے وہ دور ہو سکے تو آپ خود بھی جرمن پبلک براڈکاسٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کی اے آر ڈی رپورٹ کو چیک کر سکتے ہیں اس کی ایتھنٹیکیشن جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس سال جو ہے وہ گورنمنٹ آف جرمن نے تقریباً تقریباً جو پہلی جو ششمائی ہے اس میں اسی ہزار سے زیادہ اس نے ویزے جاری کی ہیں اور دوسری تیسری ششمائی میں بھی میرا حیل ہے اور یہ تعداد انکریز ہوگی سرکاری عداد و شمار کے مطابق پچھلے سال تقریباً اسی ٹائم فریم میں سینٹیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو روزگار کا ویزہ ملا جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ ٹوٹل ٹوٹی ٹوٹی میں ایک لاکھ ستاون ہزار لوگوں کو ویزہ ملا جس میں مور دین ففٹی پرسنٹ لوگوں کو روزگار کا ویزہ ملا یہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ افرادی قوت کی کمی کا ایک بھرپور سامنا کرنا پڑا ہے گورمٹ آف جرمن کو تو اس کو فلفل کرنے کے لیے اس نے اتنے لمبے چوڑے اخداف رکھے جرمن حکومت نے اس پورے ٹرنیور میں ون پوائنٹ فائیو ملین لوگوں کو کاموڈیٹ کرنا ہے جس میں روزگار کے ویزے ہیں یا دوسری کٹیگری کے ویزے ہیں تو پوری اس ٹرنیور میں اس نے ون پوائنٹ فائی ملین لوگوں کو کاموڈیٹ کرنا ہے اس پورے ٹرگٹ کو اچھیب کرنے کے بعد تو ان کا نام کے اوپر جو ٹیگ ہے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یورپی پاور ہاؤس کا نام استعمال ہوتا ہے تو وہ اپنے ٹرگٹ کو اپنے نام کو وہ مزید مستحکم کرنے میں کامیاب ہو سکے اچھا جی جرمنی کی جو فیڈرل فارن آفیس کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے میں نے آپ کے لیے بہت ساری انفرمیشن کلک کی ہے میں نے چار پانچ کیسز آپ کے لیے تیار کی ہیں جہاں سے میں آپ کو بتا سکوں گا اگر آپ سٹوڈنٹس ہیں اگر آپ وہاں پہ جاب کے حصول کے لیے قیام کر رہے ہیں تو کیا کیا آپ کو مشکلات ہو سکتی ہیں تو یہ ساری انفرمیشن ہے جی جو فیڈرل فارن آفیس کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے جا کے میں نے یہ انفرمیشن کلک کی ہے آپ بھی ضرور اس کا وزٹ کریں اور وہاں سے آپ کو بہت ساری انفرمیشن مل سکتی ہے یہ تو وہ انفرمیشن ہے جو مجھے لگا کے آپ کے لیے بڑی کاہرامد ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بہت سی انفرمیشن آپ خود اپنے تائیں بھی حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی اناثرائز یا غیر معروف ویب سائٹ پہ جانے کی آپ کو ضرورت نہیں نہ کسی کی آپ کو جہان سے میں آنے کی ضرورت ہے آپ سٹوڈلی جو جرمن گورنمنٹ کا جو یہ پروگرام ہے اس پہ جا کے آپ یہ ساری انفرمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں اچھا جی مثال کے طور پر یہ جو ویزا ہے یہ ہے جی وفاقی ایمپلائیمنٹ ایجنسی یہ جو ویزا ہے آپ کو جاری کرے گی کوئی بھی اناثرائز بندہ اس کو جاری کرنے کا اختیار نہیں رکھتا تو یہاں سے ہی آپ اس کی ایتھینٹسٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ویزا صرف وفاقی ایمپلائیمنٹ ایجنسی ہی اس کو جائن کرے گی تو یہ سب سے بڑی اس کی ایک ایتھینٹسٹی ہے کہ آپ نے کوئی بھی غیر معروف ویب سائٹ یا کسی بھی ان نون بندے کے جھانسے میں نہیں آنا اچھا اس کے علاوہ میں نے ایک اور مثال آپ کے لیے رکھی ہے جی وہاں پر میں نے کلیکٹ کی ہے انفرمیشن وہ یہ ہے کہ اس میں دو طرح کی کٹیگریز انہوں نے شامل کی ہیں سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے جی کہ جو لوگ پیشہ ورانہ تربیت رکھتے ہیں ہنر مند ہیں یہاں ساتھ میں جو ڈگریز کے حامل ہیں مثال کے طور پر اگر آپ پلمبر ہیں یا ڈرائیور ہیں تو آپ کے پاس کم از کم دو سال کا سیٹیفکیٹ ہو اچھا جی نیکسٹ میں نے جو آپ کے لیے انفرمیشن کلیکٹ کی ہے اس ویب سائٹ سے اس میں یہ ہے کہ یہ جو وفاقی ایمپلائیمنٹ ایجنسی ہے اس نے ٹو ٹائپس کے لوگوں کو انوائٹ کیا جی اپنے ملک میں جس میں جو پیشہ ورانہ ڈگریز یا مہارت رکھتے ہیں ان کو انہوں نے بلایا ہے اس کے علاوہ جو لیکچولز ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنے ملک میں فسیلٹیٹ کرنے کے لیے یہ پروگرام تجویز کیا ہے اب مثال کے طور پر جو ایسے بندے ہیں جو پیشہ ورانہ صلاحیت رکھتے ہیں لائک وہ ڈرائیور ہیں پلمبر ہیں الیکٹریشنز ہیں اس طرح کے جو لوگ ہیں تو ان کا انہوں نے کریٹیریا اس ویب سائٹ پر منچن کیا ہے کہ ان کے پاس کم از کم دو سال کا ڈپلومہ ہو کوئی بھی بندہ اگر بس ڈرائیور ہے الیکٹریشن ہے پلمبر ہے تو کسی اور فیلڈ میں آنا جاتا ہے تو اس کے پاس دو سال کا ایتھینٹک ڈپلومہ ہو جو گورنمنٹ آف جرمن جو ہے وہ اس کو اپروف کرے گی تو اب آپ یہ تصور کر لیں کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کے کسی بھی ایک ایتھینٹک ادارے کا دو سال کا آپ کا ڈپلومہ ہے تو آپ لیجیبل ہیں آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں آپ وہاں پر اس پورٹل پہ جا کے میں آپ کو بتاؤں گا اس پورٹل پہ جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو گورنمنٹ آف جرمن جانب آپ کو انوائٹ کرے گی اپنے ملک میں جواب کرنے کے لیے تو یہاں پر میں دوبارہ یہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بیشاورانہ مہارت کا ڈپلومہ ہے جو کم از کم دو سال پرانا ہے اور وہ ایتھینٹک کسی ادارے کا ہے جو اپروف ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا وہاں سے آپ نے یہ ڈپلومہ حاصل کیا ہے یا کر رہے ہیں یا کر رکھا ہے تو وہاں وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ کچھ نوکرییں ایسی ہیں جو آپ کو سکولز میں یونیورسٹیز میں یا بزنس کے ڈیفنیٹ اداروں میں آپ کو مل سکتی ہیں اس کے لیے بھی آپ کو کوالیفائیڈ ہونا پڑے گا اس کے لیے بھی آپ کو کوالیفکیشن جو ہے وہ آپ کو ریکوائیڈ ہے اچھا جی اگلا جو کیس ٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں اس ویب سائٹ میں منچن ہے کہ آپ جب کسی بھی کٹیگری میں کسی بھی ڈبلومہ ہولڈر ہیں آپ تو آپ کسی فیلڈ میں جواب کرنے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ایڈ سیم ٹائم آپ اپنی بیوی اور جو آپ کا فیملی سائز ہے دو بچے ہیں ایک بچے ہیں تین بچے ہیں تو آپ ان کو بھی ساتھ میں ان کا اندراج کروا سکتے ہیں آپ نے خیال بس یہ رکھنا ہے کہ وہ بچے اٹھارہ سال سے چھوٹے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈر وائز آپ کو وہ نہیں سمجھیں گے جی یکم جون دوہزار چوبیس کو گورنمنٹ آف جرمنی نے ایک کارڈ انٹروڈیوز کروایا جس کو ہم کہتے ہیں جی اپرچونٹی کارڈ اس اپرچونٹی کارڈ کے حصول کے بعد کوئی بھی بندہ پورے جرمنی میں بارہ ماہ تک اس ملک میں قیام کر سکتا ہے یعنی پورا ایک سال وہ اس ملک میں قیام کر سکتا ہے اس کارڈ کے حصول کے بعد اور اس کی جو یہاں پر مقصد ہے وہ ہے جی حصول روزگار تو روزگار کے مواقع ڈھونڈنے کے لیے ظاہر ہے جب اس کو یہاں پر اس ملک میں قیام کرنا ہے تو وہ اس کارڈ کے حصول کے بعد ایک سال اس ملک میں قیام کر سکتا ہے تو یہ بڑی اچھی ایک امپورٹنٹ ایک نیوز ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کارڈ کا حصول رکھتے ہیں یا جو یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو اس کارڈ کو حاصل کرنے کے بعد وہ اس ملک میں بارہ مہینے رہ سکتے ہیں اس پورے قیام کے دوران وہ اپنی جاب اور دیگر معاملہ جو ہے وہ ساتھ اٹھ کر سکتے ہیں اچھا جی نیکس جو کیس ٹیڈی ہے وہ ہج سٹوڈنٹس کے بارے میں وہ میں نے انفرمیشن بھی آپ کے لیے کلیکٹ کیے کیونکہ پاکستانی بہت سے لوگ ہیں جو جرمن میں سٹیڈی کرنے کے خواب دیکھتے ہیں یا وہ تگو دو کرتے ہیں جقیناً بہت ایک لمبا فگر ہے جو جرمنی میں پاکستانی سٹوڈنٹس وہ زیرے تعلیم ہیں جہاں تعلیم خاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی میں کچھ انفرمیشن میں نے کلیکٹ کی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں یہ جو گورنمنٹ کی جو امپلائیمنٹ ویزا سکیم ہے جی اچھا اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ آرڈی سٹوڈنٹ ہیں جرمنی میں یہاں آپ کی سٹیڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ اپنے آپ کو اس پورٹل کے ذریعے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اس گورنمنٹ کی سکیم کے تاہر اور اس پورے ٹائم فریم میں آپ ایک سو چالیس دن وہاں پر کام بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں اور اپنے آپ کو اپنے اس پورٹل کے ذریعے آپ نے کنیکٹ کیا ہے اور اس پورے ٹائم فریم میں آپ ایک سو چالیس دن کام بھی کر سکتے ہیں وہاں پر اچھا اس کا ایک اور سیکشن بھی میں نے تلاش میں ہیں تو آپ اس غرز کے لیے جب آپ جرمن میں ہیں تو آپ نو ماں آپ اس ملک میں قیام کر سکتے ہیں. نو مہینے آپ اس ملک میں قیام کر سکتے ہیں جب آپ یونیورسٹی کی تلاش میں ہیں اور آرڈی آپ جرمنی میں پہنچ چکے ہیں. تو آپ کو ایک اور بھی سہولت یہ گورنمنٹ دیتی ہے کہ آپ ہر ہفتے تقریباً بیس گھنٹے کام بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ 50% آپ کام کر سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے لیے ایک سہولت ہے کہ آپ اس پورے ٹائم فریم میں آپ نو مہینے آپ رہ سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ تقریباً فیفٹی پرسن یعنی کہ ٹوئنٹی آرز آپ کام بھی کر سکتے ہیں. So there's a story from my side جی. I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے دوستوں سے پہلے ضرور شیئر کیجئے گا اور کوئی question ہوا تو ضرور مجھ سے پوچھے گا. میں کوشش کروں گا کہ مسروفیت کے باوجود میں آپ کے question کا جواب دے سکوں. تو shortly اس پوری ویڈیو کو میں بالکل precise میں ایک دفعہ پھر کرتا ہوں جی کہ گورنمنٹ آف جرمنی نے اس سال کے جو پہلی جو ششمائی ہے اس میں ایٹی تھاؤزن سے زیادہ employment ویزے انہوں نے جاری کی ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں ظاہر ہے یہ figure اور increase ہوگا تو آپ ضرور جو federal foreign office کی جو ویب سائٹس ہیں authentic جو ویب سائٹس ہیں وہاں کے جا وہاں پہ جا کے آپ اپنے آپ کو ضرور register کروائیں آپ اپنے اہل خانہ کو بھی لے کے جا سکتے ہیں اپنے جو اٹھارہ سال کے بچے ہیں ان کو بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو total جو ویزے ہیں وہ one point five million تک کا ان کا حدف ہے جی وہ اس لیے کیونکہ جرمنی ایک بہت بڑا industrial hub ہے اور افرادی قوت کی کمی کا ایک بھرپور شکار ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے government of Germany نے یہ فیصلے کی ہے جی اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہ جو ویزا ہیں یہ صرف وفاقی employment agency ہیں صرف وہ ہی اس کو کریں گے جی اجراء کریں گے اور کوئی غیر معروف یا unknown جو کمپنیز ہیں اس کی آپ اس پہ آپ یقین نہ کریے گا اس میں آپ اپنے جو اٹھارہ سال کے چھوٹے جو بچے ہیں آپ ان کو بھی اس application کے ذریعے connect کر سکتے ہیں اس کے علاوہ government of Germany نے opportunity card ایک introduce کروا ہے جی یکم جون دوہزا چوبیس سے اور یہ opportunity card اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بغیر کسی روکٹو کے پورے بارہ مہینے یعنی پورا ایک سال جرمنی میں رہ کے اپنی جاب کے مواقعہ ڈھونڈ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ student ہیں study کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو study دروان یا study complete ہونے کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو اس portal کے ذریعے connect کر سکتے ہیں اور اس پورے tenure میں آپ ایک سو چالیس دن پورا سال جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں جو تقریبا تقریبا آدھا پانچ ماہ کے قریب جو ہے نا وہ tenure بنتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ جرمنی میں آ چکے ہیں اور آپ university کی تلاش میں ہیں یا study کی تلاش میں تو آپ نو مہینے کے قیام یہاں پہ کر سکتے ہیں آپ تقریبا تقریبا بیس گھنٹے ہر ہفتے کام بھی کر سکتے ہیں تو بہت ساری گورنمنٹ نے سہولتیں جو ہے نا وہ دیں ہیں آپ کو i hope آپ اپنے آپ کو ایک authentic portal کے ذریعے اپنے آپ کو register کریں اور پانچ سال کے قیام کے بعد جو temporary residential جو card ہے وہ آپ حصول اس کا ممکن بنا سکتے ہیں میری آپ سے بھرپور request ہے کہ آپ اپنے آپ کو eligible بنائیں آج کی اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ بیروزگار ہیں یا جو جاب کے متلاشی ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی کارامت ہوگی آج ہی اپنے آپ کو اس جو نیچے جو درج شدہ جو portal ہے اس میں اپنے آپ کو register کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو جو ترقی آفتہ جو معالق ہیں ان کی صف میں اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں اپنا رزق تلاش کر سکیں رزق حلال تلاش کر سکیں اور پاکستان کو بھی ترقی بخشیں اپنی فیملی کو بھی ترقی بخشیں اور thank you for watching